اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنی چینل نولج لینک پہ دوستو آج ہم بات کریں گے فلیجل ٹیبلٹ کے بارے میں اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ جو آج اس ویڈیو میں آپ کا ساتھ شیئر کروں گا فلیجل ٹیبلٹ جو ہے یہ کی انٹی بائیوٹک کے طور پر بھی کام کرتی ہے اور انٹی پروٹوزول کے طور پر بھی کام کرتی ہے اس کا فارمولا جو ہے اس کی بات کر دیتے ہیں اس کا فارمولا یعنی کمپوزیشن جو مختلف قسم کے انفیکشن کے لیے اور دوسری انٹی بائیوٹک کے ساتھ جو ہے وہ اس کا زیادہ ہیٹ آتا ہے تو اس لیے اس کو دوسری انٹی بائیوٹک کے ساتھ استعمال کی جاتا ہے مینلی یہ موں کے انفیکشن کے لیے یعنی موں میں جو چھالے پڑ جاتے ہیں اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سودو کا انفیکشن ہوتا ہے اس میں دوسری انٹی بائیوٹکس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کرزلٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ کون کے انفیکشن کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹمک میں جو ایچ پائلوری انفیکشن ہو جاتا ہے ایک ایچ پائلوری جو ہے وہ پیرا سائٹ ہوتا ہے جو کہ اسٹمک میں جا کے انفیکشن پیدا کرتا ہے جس سے جو ہے وہ اسٹمک آلسر میزے آلسر وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اس کو استعمال کروائے جاتا ہے کلیلی سیٹ ٹیبلٹ کے ساتھ کلیلی سیٹی جو ہے وہ ایک انٹی بائیوٹک ٹیبلٹ ہے اس کے ساتھ استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ جن کو دست لگے ہوں یعنی کہ جن کو ڈائریا ہو جائے اس کے ساتھ بلڈ بھی آتا ہو تو اس میں جو ہے وہ نوویڈیٹ ٹیبلٹ کے ساتھ اس کو استعمال کروائے جاتا ہے نوویڈیٹ جو ہے وہ ایک انٹی بائیوٹک ٹیبلٹ ہے اس کے علاوہ جو پیراسائٹ انفیکشن ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کروائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو حیزہ ہو جاتا ہے تو حیزے میں بھی جو ہے وہ ڈائریا ہو جاتا ہے تو اس پانی جو ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں جسم سے ہارج ہو جاتا ہے تو اس کو اس میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے اس انفیکشن کو ہتم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ فلیجل ٹیبلٹ استعمال کروائے جاتا ہے مameruez اینفیوشن بھی دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ لیور کے جو ان ایفیکشن ہوتے is اس میں اس کو استعمال کرویا جاتا ہے سکنی ان ایفیکشن joint میں جو ان ایفیکشن ہو جاتی apprendre ہے یعنی کہ جوڑوں میں ان ایفیکشن ہو جاتا ہے اس میں استعمال کرویا جاتا ہے اس کی علاوہ جو هاہ ڈ valorری Grex infection جن کو ہو جاتا ہے اس میں دوسری انٹی بائیوٹکس کے ساتھ اس کو استعمال کرویا جاتا ہے اور جن لوگوں کا operation ہوتا ہے یعنی کہ سی سیکشن یا کوئی دوسرا آپریشن تو اس میں جو ہے وہ آپریشن کے چوبیس گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ہر بارہ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ انفیوجن میں فلیجل دی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی پیراسائٹ انفیکشن ہے پیشن کو نہ ہو جائے تو یہ جو ہے وہ بہتر ایک جو ہے وہ انجیکشن ہے ٹیبلٹ ہے اور پچکلی سسپینشن فارم میں بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں میرا مقصد آپ کو بتانا تھا اس ٹیبلٹ کے بارے میں آپ اس کو ہودکار طریقے سے کبھی بھی نہ لیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے کوارٹر انڈیکیشنز کی تو اس میں جو ہے وہ جو حاملہ ہواتین ہیں وہ اس کو ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے جو ہے اس سے استعمال کرنے سے جو ہے وہ حمل گر جانے کا جو ہے وہ حطرہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی میڈیسن ہے جب آپ پریگننٹ ہوں تو آپ کبھی بھی اس کو اپنے طور پر نہ لیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کی تو سائیڈ افیکٹس میں اس سے جو ہے وہ الرجک ری ایکشن ہو سکتا ہے اس لیے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے اسٹمک میں پین ہو سکتی ہے تو اس میں اسے دونوں میں سے کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہو تو آپ فوراں جو ہے وہ فلیجن لینا بند کر دیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوز کی تو اڈلڈ ڈوز جو ہے وہ اس کی چار سو ایم جی ہے تو آپ چار سو ایم جی جو ہے وہ ہر آٹھ گنتے کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ کو استعمال کروا سکتے ہیں بہتر ریزلٹ کے لیے اور اگر پیشنٹ کی گنڈیشن جو ہے وہ زیادہ حراب ہے تو پھر آپ جو ہے وہ انفیشن انجیکشن جو ہے وہ اس کو دے سکتے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے سسپنشن فارم میں یہ موجود ہے تو آپ جو ہے وہ صبح و شام کسی دوسری انٹی بائیوٹک کے ساتھ ایک ایک چمچ جو ہے وہ بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں یہ تو تھی اس کی ڈوز کے بارے میں اس کے علاوہ آپ کے معنی میں کوئی بھی کوئیسٹن یا کوئیری ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ حیار کیے گا اور دعاوں میں اپنے دوست محمد عثمان کو ضرور یاد رکھیے گا اوکے جی اللہ حافظ